میں ایڈوکیٹ فاطمہ نظر پریزیڈنٹ پاکستان ینگ لائیر فورم فور جوڈیشل ریفورم ہمارے فورم کا مقصد عدالتی نظام کی بہتری ہے پاکستان میں عدالتی نظام میں بہتری کی ضرورت ہے بہتر عدالتی نظام عوام کو ریلیف فرام کر سکتا ہے 26 آئینی ترمیم عدالتی نظام میں بہتری کے لیے اچھی کابش ہے قانون سازی پارلیمنٹ کا منڈیٹ ہے اس کا ہمیں اترام کرتے ہیں اور یہ حق انہیں عائن فرام کرتا ہے عائنی عدالتوں کے قیام کا مجیوزہ فیصلہ عدالتی نظام کی مضبوطی کا باعث بنے گا دنیا کے ستر ممالک جہاں پر عائنی عدالتیں کام کر رہی ہیں عائنی عدالتوں کے ساتھ ساتھ وہاں سپریم کورٹ بھی کام کر رہی ہیں لیکن عائنی عدالتیں وہاں سپریم کورٹ کے علاوہ کام کر رہی ہیں ان کے ججز کی جو اپوائنٹمنٹ ہے وہ پارلیمانی عمل کے ذریعے فکس ٹینیور کے لیے لگائے جاتے ہیں ججز کو عائن کے آرٹیکل ٹو تھرٹی نائن کے تحت پارلیمنٹ دو تہای اکثریت سے عائنی ترمیم کر سکتی ہے ہمیں پارلیمان کے تقدس کو بھی دیکھنا ہے اور اس کا اعترام کرنا ہے کانسٹیٹیوشن نائنٹین سیونٹی تھری میں اب تک پچیس ترمیم کی گئی ہیں جن میں سے کوئی بھی ترمیم عائن سے متصادم نہیں ہے چھبیس بھی ترمیم جو پیش کی گئی ہے اس میں آرٹیکل سیونٹین فورٹی ایٹ ففٹی ون سکسٹی تری اے ون سیرو سیکس ون سیون فائف ون سیون فائف ون ایٹی ون ایٹی فائف ون ایٹی سیکس ون ایٹی سیون ون ایٹی سیون اور دیگر میں ترمیم کی بات ہو رہی ہے آئینی عدالتوں کا آرٹیکل ون ایٹی فور اور ون ایٹی سکس کے متعلق جو کیسز ہوں گے وہ دیکھیں گے اور آئینی عدالتیں عدالتوں کا قیام کا مطالبہ دو ہزار چھے میں بھی چارٹر آف ڈیموکریسی میں کیا گیا تھا یہ عدالتیں بنیادی حقوق انٹر آف گورنمنٹل ڈسپیوٹ اور ہیومن رائٹس کے کیسز دیکھیں گے آئینی عدالتوں سے سپریم پورٹ بننے سے سپریم پورٹ کا بوجھ کم ہوگا اور اس وقت سپریم پورٹ میں ساٹھ ہزار سے زائد کیسز پینڈنگ ہے ججز کے تبادلے کا معاملہ بھی ایک عرصے سے لیگل اور پولیٹیکل سرکل میں زہرے بیہث ہے آٹھ ججز کے جو فیصلہ آیا ہے جس کو سیاسی تصور کیا جاتا ہے کہ وہ سیاسی بیسز پر ہے آئینی عدالتوں میں چالیس پیصد ججز سپریم پورٹ کے سینئر وکلا میں سے لیے جائیں گے اور ہائی کورٹ کے ججز کے ٹرانسفر کے لیے آرٹیکل ٹو ہنڈرڈ میں بھی ترامیوں کی جا سکتی